السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام من العباد ہی اللہ دین استفعہ امباد محترم ناظرین اکرام آج میرے نشست کا موضوع ہے بیچارے مزدور روڈ پر ہزاروں مزدور لاچار مزدور ناظرین اکرام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وارث سے پوری دنیا متاثر ہے تین لاکھ کے قریب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے کرونا وائرس سے کتنے لوگ مر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتا چل رہا ہے اب تو حالت ایسی بنتی جا رہی ہے بھوک مری کی وجہ سے بھی بھوک سے بھی لوگ مر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں جانکاری نہیں ملتی لاکڈاؤن میں ذرا ڈھیل دی گئی ہے کہا گیا ہے سرکار سے کہ وہ اپنے حساب سے فیصلہ لے سکتی ہے لوگ جہاں فسے ہوئے تھے بیچارے لاچار مزدور بے بس مزدور وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں وہ سیکرو میل سفر کر رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر چل رہے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں پتا چلا ہے ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر ہیں جا رہے ہیں پائدل چل رہے ہیں اپنے منزل کی طرف روان دوان ہیں بے سہارا ہیں بے یاروں مددگار ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں لوگوں نے مدر ڈے منایا اور مدر ڈے کے مکے پر سولہ مزدور بیچارے اورنگاباد کے اندر مالگاری سے کٹ گئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیسے تھے وہ کہاں جا رہے تھے ماں سے ملنے جا رہے تھے گھر پہنچنا چاہتے تھے لیکن پہنچ نہیں سکے ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں مالگاری آئی سولہ مزدور کو کچلتے ہوئے چلی گئی کیوں نہیں اٹھ سکے وہ لوگ اتنی نید میں سو گئے تھے ہائے فیس بک پر ٹویٹر پر ہم لوگ روئے یاد رکھئے گا ریل اس لیے ہے کہ ہم اس پر چڑھیں ہیں وقت آیا ریل ہی ہمارے اوپر چڑھ گئی جب زندہ تھے تو ریل گاڑی ملی نہیں اور جب دنیا سے چلے گئے تو اسپیشل ریل گاڑی کے ذریعے شو کو پہنچایا جا رہا ہے لوگوں نے دکھ درد دکھایا لیکن کیا کہا جائے افسوس کی بات ہے پیٹ اور بھوکھی کی وجہ سے ان کا یہ سفر تھا میرے بھائیوں ان مزدوروں کے کام آئیے بیچارے بے سہارا ہیں پیسے نہیں ان کے پاس وہ یہاں رہیں گے بھی جہاں ہیں وہ کراہ کا پیسہ کہاں سے لائیں گے بجلی کا پیسہ کہاں سے لائیں گے نکلے ہیں کتنے بیچارے نکلے ٹیمپو پر ہی نکلے اپنی گاری پر نکلے پتا چلا شام میں ایک سیڈینڈ ہو گیا ہمیشہ کیلئے اوپر چلے گئے کتنی مہلہ ہی نکلی ہیں پتا یہ چلا کچھ کو راستے ہی میں ڈیلیوری ہو گئی لیکن پھر بھی چلے یہ منزل کی طرف جانا ہے گھر پہنچنا ہے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے ایسے لوگوں کی مدد کیجئے کیا کر سکتے رمضان کا مہینہ ہے واللہ فی اون العبد ماکان العبد فی اون اخی سعی مسلم کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر انتالیس حدیس نمبر 2699 بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے آئیے ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے الحمدللہ آپ لوگوں نے ضریبوں کی مدد کی ہے راشن بانٹے ہیں ان بچاروں کو مزدوروں کو لاچاروں کو ان کے گھروں تک پہنچائیے بسوں کا انتظام کیجئے گاریوں کا انتظام کیجئے سرکار اپنا کر رہی ہے سیاست کرنے والے بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں لیکن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں کرایے کا پیسہ نہیں ہے کرایے کا پیسہ دے دیں روڈ پر ہیں وہ چل رہے ہیں دھوپ میں ہیں چل رہے ہیں جائیے ان کو کھانا کھلائیے رمضان کا مہینہ ہے جائیے پانی پلائیے راستے میں پانی دیجئے بسکر دیجئے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں دودھ نہیں مل لہا ہے دودھ کا انتظام کیجئے جہاں جہاں جس گلی سے وہ لوگ گزر رہے ہیں ہیلپ کیجئے مدد کیجئے یاد رکھئے گا رمضان کے مہینے میں اعتقاف نہیں ہوا میرے بھائیو سب سے بڑا اعتقاف میں بتلا دوں آئیے ایک حدیث ہم اور آپ لیتے ہیں علم و جمع الاؤسط جل نمبر 6 صفحہ نمبر 139 پھر اسی طرح ترغیب و ترہیب امام منظری رحمہ اللہ کی کتاب جل نمبر 3 صفحہ نمبر 346 پر ایک حدیث آئیے حسن درجہ کی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ یاد رکھئے گا اعتقاف نہیں ملا تو کیا ہوا یہ رمضان انوخہ رمضان ہے یادگار رمضان ہے 1441 حجری کا رمضان یادگار رمضان یاد رکھا جائے گا اعتقاف کہاں ہے اعتقاف کا سواب لینا چاہتے ہیں ان مزدوروں کی مدد کیجئے بے سہارا کو سہارا دیجئے ان کو اپنی منزل تک پہنچائیے ان کے لئے گاری کا انتظام کیجئے ان کے لئے پیسے کا انتظام کیجئے اللہ نے جو دیا ہے لگائیے آئیے ایک حدیث سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنْ أَمْشِعَ مَا أَخِنْ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقِفَ فِي هَادَ الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینہ شہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتقاف کروں میرے لئے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دوں تو ہم کو سواب ملے گا آج مزدور لوگ روڈ پر ہیں اللہ کے واسطے ان کی مدد کیجئے ہیلپ کیجئے سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جس سے جو ہو سکتا کوشش کیجئے کرو مہربانی تم اہلِ زمی پر کرو مہربانی تم اہلِ زمی پر خدا مہربا ہوگا ارشِ بری پر میرے بھائیو انسانیت کے ناتے ہر ایک کی مدد کیجئے ہاتھ آگے بڑھائیے اللہ ہمارے مال میں برکت دے اللہ ہمارے اوم میں برکت دے آمین میرے بھائیو کچھ بلڈر کے بارے میں یہ بھی سننے کو ملا ہے ان کی آن جو مزدور کام کرتے تھے آپ سب کو ٹھپ ہو گیا ان لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگ ساتھ بھی دے رہے ہیں اب بیچارے کہاں جائیں گے یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہے میرے بھائیو کون بنا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جو بھی رونک ہے جو بھی ترقی ہے ان مزدوروں کے دم سے ہے آج ووٹ لینے کے لیے آپ غور کریں ووٹ لینے کے لیے سیاستدان ان تک پہنچ رہے ہیں آج بیچارے روڈ پر ہیں تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہاں کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں کچھ سیاستدان لوگ آ رہے ہیں فلمی دنیا کی لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگوں نے بسوں کا انتظام کیا ہے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے لیکن میرے بھائیو یہ سب ناکافی ہے اور زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ جو قوانین ہیں ذرا کچھ ڈھیل دیجئے آپ فارم بھرنے کی باتیں آن لائن کیسے بھر پائیں گے جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے وہ کیسے کریں گے پلیز آسانی پیدا کیجئے فائدہ رہے گا وہ لوگ اپنے منزل تک پہنچ جائیں ماباپ سے ملنا چاہتے ہیں گھر جانا چاہتے ہیں کتنے لوگ مہینہ مہینہ چلے ہزاروں کلومیٹر دور چلے اور اپنے گھر تک پہنچ گئے اپنے گاؤں تک پہنچ گئے جانا چاہتے ہیں اس لئے ابھی ایسے وقت میں سب سے بڑی نیو کی یہ ہے کہ ہم اور آپ ان مزدوروں کا سہارا بنیں ان کو اپنی منزل تک پہنچائیں باہر سے لانے کے لئے پلین ہے لیکن اندر والوں کے لئے ٹرین بھی نہیں ہے کہیں کہیں انتظام ہوا ہے ہم ریل منتری جی سے آگرہ کرتے ہیں اللہ کے واسطے فری میں لوگوں کو پہنچا دیجئے چند گاڑیاں چلائی جا رہی ہے لیکن فل ہو جا رہی ہے لوگ منزل تک کہاں پہنچ پا رہے ہیں ابھی افرا تفریر کا عالم ہے ایسے موقع پر ہر ایک کے لئے ضروری ہے وہ انسانیت کے نام پر مدد کرے جو کر سکتا وہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو ان مجبوروں کا سہارا بننے کی توفیق دے آمین ان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی توفیق دے آمین ان لوگوں کو کھلانے پلانے کی توفیق دے آمین ان کو اپنے گھروں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ